صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا اپنے بھائی آقل رضا کی زبانی سنیں حضرات شاعر کہتا ہے کہ درودوں کا مدینے میں جو تفاہ بھیج دیتا ہے درودوں کا مدینے میں جو تفاہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں خدا دیتا ہے برکت بہی بولیں گے جو اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہیں ورنہ حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ شہر کو سنیں اور آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ درودوں کا مدینے میں جو توفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے اور ہمیں اجمیر سے ماں ہمیں اجمیر سے بھیجیں مدینہ تو تاجب کیا انا ساگر بلانے کو جو کاسا بھیج دیتا ہے اور دعا کرتی ہے دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی دعا کرتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی مسلحے میں بھی رب شرنی کی پڑیا بھیج دیتا ہے مسلح میں بھی عرب شرنی کی بڑیہ بھیج دیتا ہے درودوں کا مدینے میں جو توفہ بھیج دیتا ہے حضرات دیکھیں اب میں وقت کو مدنے در رکھتے ہوئے آپ حضرات کی سماتوں کے عبالے بڑے اچھے خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں مگر آپ سنیں مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہیں اس شیر کو سنیں دل کی تختی پر جملے کو نوٹ کریں مخدوم زمانے میں میرے بے مثال ہیں جس کا نہیں جواب یہ بہت سوال ہیں اور انگلی اٹھائی مخالفوں نے ادھر تو ٹوٹ جائے گی ارے انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں انگلی سے چاند توڑ دیں یہ ان کے لال ہیں اب تقریر سننے کے لیے حضرات تیار ہو جائیے اب آپ حضرات کی سماتوں کے حوالے ایک ایسے بہترین خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں الحمدللہ جس نے ہندوستان کے دیگر صوبوں میں بڑی تیجی کے ساتھ سفر کیا ہے یہ قیدو تو بیدا نہ ہوگا جو علم فضل کے ماہ درکشا علوم شریعت کے نیر تابان مجاہد کلم و بیان علوم شریعت کے نیر تابان مجاہد کلم و بیان شمس العلمان عالم نبیل فادل دلیل حضرت علم مولانا مفتی سید عالم القادری صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سہارا مجمع ایک ہاتھ ماں کے نام پر ایک ہاتھ باپ کے نام پر اگر والدین انتقال کر چکے ہیں تو حضرات وقشش کی نیت سے اور زندہ ہیں تو عمر بڑھانے کی نیت سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ مر کر تیرے نام پر میری شہادت ہو گئی مر کر تیرے نام پر میری شہادت ہو گئی موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی سو گیا تھا بیٹا ماں کی پیشانی کو چوم کر خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی اور میں جس سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے کیا آپ کو سبحان اللہ کہنے میں ڈر لگتا ہے ارے اپنی محجید میں بولیے مستی میں سبحان اللہ میں جس سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے کوئی موجھے کرم ہر بلا لے گئی سب گناہوں کو میرے بہاں لے گئی میری کشتی جو گرکاب ہونے کو تھی بس ایک ماں کی دعا تھی جو بچا لے گئی بس ایک ماں کی دعا تھی جو بچا لے گئی اور سنو منورانہ نے کہا تھا کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اور اے بوڑی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم اے بوڑی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور غصے پاک سے محبت کرتے ہیں نبی کا جھنڈا منا کر محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر جرد دیجی لگا کر نعرے تقبیر اور رسالت سے استقبال کریں میں نے ابھی بہت تیجی سے نعرے لگائے ہیں میں ہلکی آواز سے بولتا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جلسہ شروع ہوا ہے یہ ابھی کافی دیر سے چل رہا ہے نعرے تقبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کو حضر کی زیارت نصیب عطا فرمائے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت دشنِ غوث الورا فیدانِ غوثِ آدم مسلکِ اعلیٰ حضرت سید علم القادر صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت حضرت کے آنے سے پہلے یہ شہر سن لیجئے یہ نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں کتنے سج کے بیٹھے ہیں یہاں عوامِ اہلِ سنت بھی سج دھج کے بیٹھے ہیں سبھی براتیوں سے کہہ دو جلدی سے چلے آئیں حضور سید علم القادری دولہ بن کے بیٹھے ہیں